بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متحدہ ارم امارات نے بھارت اور پاکستان سمیت چودہ ممالک سے مصافر پروازوں کی آمد پر پابندی آیت کی مدد 21 جولائی کر دی ہے کچھ روز پہلے یو اے نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ فلائٹ پاکستان سے آپریٹ ہوں گی 7 آف جولائی سے آج کی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 21 جولائی تک رات 12 بجے تک فلائٹ بند رہیں گی مطلب یہ ہے کہ اب عید الاسحہ سے پہلے آپ لوگ یو اے نہیں جا سکتے ابھی تو یہ امید تھی کہ سامن جولائی سے فلائٹ اوپن ہو جائیں گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 21 جولائی سے بھی یہ پابندی بڑھا سکتے ہیں ایماراتی جنرل سیبلیویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک نوٹیس جاری کیا گیا ہے آج صبح میں جس کے مطابق پاکستان اور اس کے علاوہ 13 اور ممالکیں جس پہ پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کیونکہ نہ ہی ایماراتی فلائٹ اوپریٹ کر رہی ہے اور نہ ہی فلائی دوبائی فلائٹ اوپریٹ کر رہی ہے یو اے ای کے لیے اس کے علاوہ فلائی دوبائی کے علاوہ ائر اربیا کی فلائٹ ہے وہ بھی اوپریٹ نہیں کر رہی نہ ہی اتحاد ایرویز اوپریٹ کر رہی ہے پاکستان سے جن کے پاس اتحاد ایرویز کے ٹکٹس ہیں وہ یو اے سے جانا چاہ رہے ہیں وہ یو اے سے نہیں جا پا رہے کیونکہ بہت سارے لوگ یو اے سے جانے کے لیے ابودابی کو پروفرنس دیتے ہیں کیونکہ ابودابی میں ساری امیگریشن ہو جایا کرتی ہے یو اے سے والوں کے لیے نہ کوئی شارجہ جا پا رہا ہے نہ ہی دوبائی جانے والے دوبائی جا سک رہے ہیں یہ پابندیاں کب اپن ہوں گی کچھ نہیں پتا آپ لوگ اگر کوئی ٹکٹ ہول کر رہے ہیں تو آپ وہ ٹکٹس کو ریفرنٹ کروا لیں اور کوئی اور آپشن ڈھونے جانے کا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری دوبائی کے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے صحت کے ساتھ رکھے آمین